بسم اللہ الرحمن الرحیم calculus by fc musaf کی exercise 6.1 کے question number 5 کو دیکھیں question number 5 آپ کو آپ کی screen پر نظر آ رہا ہے آپ کو equation دی ہوئی ہے 6x square minus 15y square minus xy plus 16 x plus 24y is equal to 0 اور آپ سے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس equation کو examine کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا یہ equation two straight lines کی equation کو represent کر رہی ہے کی نہیں کر رہی اگر یہ equation two straight lines کی equation کو represent کر رہی ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ equation of each straight line کو find out کریں بہرحال سب سے بھی آپ کو یہ جو given question دیا ہوا ہے آپ اس given equation کو equation number 1 کا نام دیتے ہیں تو اس question کو بھی ویسے ہی simplify کریں گے جیسا کہ ہم نے اس exercise کے پہلے چار question کو simplify کیا تھا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے چار questions کو ہم تین steps کے ذریعے simplify کرواتے آئے ہیں لہٰذا انہی تینوں steps کے ذریعے اس کو بھی simplify کریں گے تو سب سے پہلا step ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں جو بھی given question دیا ہوا ہے ہم اس given equation کو general equation of second degree سے compare کر کے coefficients کی values کو نکالیں گے تو general equation of second degree آپ کو آپ کی screen پر نظر آ رہی ہے اور x square کو آپ as it is لکھیں اب given question میں دیکھیں x square والا فیکٹر ہمارے پاس ہے یہ اور اس کے ساتھ coefficient ہے 6 لہٰذا compare کرنے سے یہ ہمیں کیا value دے گا 6 value دے گا اب general equation میں اگلا فیکٹر ہمارے پاس آتا ہے plus 2hxy تو plus 2 ہمارے پاس equation کا h کی جگہ آپ bracket کا استعمال کریں اور آگے xy والا فیکٹر کو as it is لکھیں اب given question میں xy والا فیکٹر ہمارے پاس ہے یہ اور اس کے ساتھ coefficient ہے minus 1 دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس 1 مجود ہے تو لہٰذا coefficient ہمارے پاس کیا ہے minus 1 اب میں اس bracket میں کیا ایسی value پٹ کروں کہ وہ 2 سے multiply ہونے سے minus 1 جواب دے تو اگر میں اس bracket میں minus 1 by 2 پٹ کروں تو دیکھیں وہ 2 سے multiply ہونے سے 2 اور 2 کٹ جے گا تو پیسے میرے پاس minus 1 جواب آجے گا لہٰذا u ہمارے پاس h کیا value دے رہے minus 1 by 2 value دے رہے آگے general equation میں ہمارے پاس اگلا فیکٹر ہے plus b y square تو دیکھیں b کی جگہ آپ bracket کا استعمال کریں اور y square کو آپ as it is لکھیں اب given question میں y square factor ہمارے پاس یہ ہے اور اس کے ساتھ coefficient ہے minus 15 لہٰذا compare کرنے سے b ہمیں کیا value دے گا minus 15 value دے گا آگے general equation میں ہمارے پاس اگلا فیکٹر ہے plus 2gx تو دیکھیں ہمارے پاس 2 جو ہے وہ equation کا g کی جگہ آپ bracket کا استعمال کریں اور x کو آپ as it is لکھیں اب given question میں x ہمارے پاس یہ factor ہے اور اس کے ساتھ coefficient 16 ہے لہٰذا دیکھیں bracket میں میں کیا ایسی value پٹ کروں کہ وہ 2 سے multiply ہونے سے 16 جواب دے تو اگر میں bracket میں 8 پٹ کروں تو یہ 2 سے multiply ہونے سے 16 جواب دے گا لہٰذا u g ہمیں کیا value دے رہے 8 value دے رہے اس کے بعد general equation میں اگلا فیکٹر ہے plus 2fy تو 2 ہمارے پاس equation کا f کی جگہ آپ bracket کا استعمال کریں اور y کو آپ as it is لکھیں اب given question میں y والا factor ہمارے پاس یہ ہے اور اس کے ساتھ coefficient ہے 24 اب دیکھیں یہاں bracket میں میں کیا ایسی value پٹ کروں کہ وہ 2 سے multiply ہونے سے 24 جواب دے تو اگر میں bracket میں 12 پٹ کرتا ہوں تو وہ 2 سے multiply ہونے سے 24 جواب دے گا لہٰذا ہمارے پاس f کیا جواب دے رہا ہے 12 جواب دے رہا ہے اور آگے دیکھیں general equation میں اگلا فیکٹر ہے c اب دیکھیں یہاں پر ہماری given question میں c یعنی کہ constant کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا c ہمیں کیا value دے گا 0 value دے گا اور آگے بھی is equal to 0 as it is تو یوں دیکھیں given question کو ہم نے general equation of second degree سے compare کی ہے اور یہ coefficients کی values نکال لی ہیں بہرحال ان coefficients کی values میں الیدہ کر کے بھی لکھ دیتا ہوں تو یہ میں نے coefficients کی values کو الیدہ کر کے لکھ دیئے تاکہ آپ کو دیکھنے میں سانی رہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا step کیا تھا کہ جب ہمارے پاس coefficients کی values آ جاتی تھی تو ہم determinant کو find out کرتے تھے تو determinant ہمارے پاس کیسے نکلتا تھا کہ a, b اور c کو آپ diagonal entries کے طور پر لیتے تھے اس کے علاوہ h اور g یہاں پر بھی اور h اور g یہاں پر بھی آتی تھی اور باقی جو جگہیں بچتی تھی یہاں پر آپ f put کر دیتے تھے تو یہ ہمارے پاس determinant ہوتا ہے اب دیکھیں اس determinant کا مقصد کیا ہے کہ اس determinant کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ coefficients کی values اس determinant میں put کریں اور determinant simplification کے بعد 0 جواب دے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو given question ہے وہ two straight lines کی equation کو represent کر رہے ہیں لہٰذا اس ccont کو دیکھنے کے لئے اس determinant کو simplify کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ان coefficients کی values کو اس determinant میں put کرتے ہیں تو یہ ہم نےynasty میں coefficients کی values کو put کر دی ہے اب اس کو simplify کریں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو کیلکولٹر میں سمپلیفی کیا ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا آ رہا ہے زیرو جواب آ رہا ہے تو اگر آپ کیلکولٹر سے کسی بھی اوڈر کی میٹرکس کا دیٹرمنٹ فائنڈڈ کروانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس آئی بٹن میں کلک کر کے آپ اس میتھڈ کو بہ آسان ہی سیکھ سکتے ہیں تو بہرحال جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس دیٹرمنٹ کا ہمارے پاس زیرو جواب آ رہا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والا ڈیٹرمنٹ زیرو ویلیو دے رہا ہے تو جب یہ ڈیٹرمنٹ زیرو ویلیو دے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو گیون کسچن ہوتا ہے وہ ٹو سٹریٹ لائنز کی ایکویشن کو ریپریزنٹ کروارہ ہوتا ہے لہٰذا ہم یہاں نیچے لکھ دیتے ہیں کہ دس شو ایکویشن ون ریپریزنٹس ایکویشن اف ٹو سٹریٹ لائن اب آگے سٹیٹمنٹ میں دیکھیں سٹیٹمنٹ میں آگے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ ایکویشن اف ٹو سٹریٹ لائنز کی ریپریزنٹیشن کروارہ لیں تو دوسرے نمبر پہ آپ ایکویشن اف ایچ سٹریٹ لائن کو بھی فائن ڈواڑ کریں تو ایکویشن اف ایچ سٹریٹ لائن کے لیے میں نے آپ کو تیسرا step کیا بتایا ہوا ہے کہ آپ کو جو بھی کیون کسچن دیا ہوا ہو یا تو آپ اس کو فیکٹرائز کروا کر ایکوےشن اف ایچہ partie لائن فائنہ اٹھ کریں یا quдratic formula apply کروا کر ایکوےشن اف ایچہ week里ne آٹھ کریں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیا apply کروانا چاہتے ہیں بہرحال ہم یہاں پر qu daruml na apply کروا کر ایکوےشن اف ایچہ straight line فائنہ اٹھ کریں گے لیکن qudratic formula apply کروانے کے لیے بھی یہاں پر دو صورتے آل بن رہی ہیں یعنی کہ یہ جو given equation آپ کو دی ہوئی ہے یہ x کے لحاظ سے بھی quadratic equation من رہی ہے اور y کے لحاظ سے بھی quadratic equation من رہی ہے لہذا اب یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ quadratic formula in terms of x apply کرونا چاہتے ہیں یا in terms of y ہم in terms of x quadratic formula apply کروانے لگی ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے quadratic equation in terms of x لکھتے ہیں تو سب سے پہلے 6x square آپ کے پاس as it is رہے گا اس کے بعد آپ اس factor میں سے اور اس factor میں سے x common لیں تو x common لینے سے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس بچ جائے گا 16 minus y into x یعنی کہ میں نے یہ plus والا factor x common لینے سے پہلے اور minus والا factor x common لینے سے بعد میں لکھ دی ہے اور باقی جو آپ کے پاس یہ جو دو values بچ رہی ہیں یہ آپ کے پاس constants ہیں تو yوں میرے پاس a value دے رہا ہے 6b کی یہ value آ رہی ہے اور c کی یہ value آ رہی ہے اب quadratic formula apply کریں quadratic formula بچھی طرح جانتے ہیں x is equal to minus b b والے factor ہمارے پاس ہے 16 minus y اور آگے plus minus under root b کا square یعنی کہ 16 minus y کا square آگے minus 4a a کی value ہے آپ کے پاس 6 اور آگے c ہمارے پاس یہ factor دیا ہو ہے اور whole divided by 2a اور a کی value ہمیں دی ہوئی ہے 6 اس کے بعد آپ جب اس کو simplify کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے minus کو آپ اس factor میں apply کروائیں گے تو یہ دیکھیں یہ factor آپ کے پاس کچھ یوں بن جائے گا آگے plus minus under root کے اندر دیکھیں کہ جب آپ 16 minus y کی whole power 2 کا square open کریں گے تو اس کا جواب آپ کے پاس یہ آ جائے گا اور under root کے اندر آگے minus 4 multiply 6 اس کا جواب آپ کے پاس آئے گا minus 24 minus 24 کو جب آپ اس factor سے multiply کروائیں گے تو اس کا جواب آپ کے پاس یہ آ جائے گا اور نیچے denominator میں 2 multiply 6 یہ 12 ہوتا ہے اب یہاں اس fraction کے numerator میں اس under root کے اندر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے یہ y square جب اس 360 y square سے plus ہوگا تو اس کا جواب آپ کے پاس 361 y square آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس یہ minus 576 y اور یہ minus 32 y minus minus آپ کے پاس plus ہوتے ہیں لہٰذا ان دونوں کا plus کروانے سے اس کا جواب آپ کے پاس minus 608 y آئے گا اور یہ plus 256 یہ constant ہے اور یہ اکیلہ ہے لہٰذا ہی ایسی رہے گا تو اس کو بھی ہی simplify کرتے ہیں تو یہ میں نے اس کو simplify کروا کے لکھ دی ہے اب دیکھیں یہاں پر اس کو simplify کروانے کے بعد دوبارہ سی یہ quadratic equation من رہی ہے لیکن یہ اب کی باری in terms of y ہے لہٰذا آپ اس کو factorize کروائیں گے تو factorize کروانے کے بعد آپ کے پاس اس کا جواب آئے گا 19 y minus 16 کی whole power 2 ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں نے track لکھ دی ہے کیونکہ factorization آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو بہرحال factorize کروانے سے ہمارے پاس فائدہ کیا ہوگا کہ یہ square اور یہ square root ہمارے پاس cancel out ہو جائیں گے اور یہ equation ہمارے پاس کچھ u من جائے گی ٹھیک ہے اب آگے اس کو simplify کرتے ہیں تو آگے آپ دیکھیں کہ یہ والا factor ہمارے پاس ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus کے لحاظے ہیں لہذا اس کو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus کے لحاظے لکھتے ہیں تو یہ میں نے اس factor کو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus کے لحاظے لکھ دی ہے یہ دیکھیں نا مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو ان کو بھی جب آپ پلس کریں گے تو اس کو جب آپ کے پاس آئے گا مائنس 32 اور ڈیوائیڈڈ بائی 12 اب آگے اسی فریکشن کے نیومیریٹر میں آپ 4 کومن لے سکتے ہیں تو 4 کومن لے لیں تو 4 کومن لینے سے یہاں پہ آپ کے پاس بچے گا 5Y اور آگے آپ کے پاس بچے گا مائنس 8 ڈیوائیڈڈ بائی 12 اب دیکھیں 4 کومن لینے سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ 4 1 پہ اور 4 3 انٹو 12 ہوتا ہے لہٰذا یہ کٹ جائیں گے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر X موجود ہے تو یہ جو 3 ہے یہ آپ کے پاس رائیڈ سائیڈ پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس کو رائیڈ سائیڈ سے جب آپ لیفٹ سائیڈ پہ لے جائیں گے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ آنے سے X سے ملٹیپلی ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا 3X اس کے علاوہ یہ جو رائیڈ سائیڈ پہ 5Y مائنس 8 والا فیکٹر ہے اس کو بھی رائیڈ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ پہ لے ہیں تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ آنے سے مائنس 5Y اور پلس 8 ہو جائے گا اور اس ایکول ٹو 0 لہٰذا یہ ہمارے پاس پہلی ایکویشن آگئی ہے اس کے بعد آگے اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر مائنس کو اپلائے کرواتے ہیں تو یہ میں نے ڈریکٹ مائنس اپلائے کروا دی ہے مائنس اپلائے کروانے سے دیکھیں یہ فیکٹر پوزیٹیو اور یہ فیکٹر نیگیٹیو ہے یہ آپ اس میں کینسل آٹ ہو جائیں گے اور باقی آپ کے پاس کیا بچے گا باقی دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ پلس Y ہے اور یہ مائنس 19 Y ہے لہٰذا پلس مائنس کرنے سے آپ کے پاس یہ مائنس ہو کے مائنس 18 Y جواب دے گا اور نیچے ڈیوائیڈڈ بائی 12 اب یہ دیکھیں یہ 18 اور یہ 12 آپ کے پاس اس کی کٹنگ ہو رہی ہے لہٰذا یہ آپ کے پاس 6 into 3 یہ 18 ہوتا ہے اور 6 into 2 یہ 12 ہوتا ہے اب یہاں پر رائیڈ سائیڈ بے آپ کے پاس یہ جو 2 ہے یہ ڈوائیڈ ہو رہے ہیں اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے جائیں تو یہ لیفٹ سائیڈ بے جانے سے 2 X سے ملٹیپلا ہوگے 2 X بنجے گا اور رائیڈ سائیڈ بے آپ کے پاس مائنس 3 Y موجود ہے تو بہرحال مائنس 3 Y کو بھی آپ لیفٹ سائیڈ پہ لے ہیں تو یہ آپ کے پاس بنجے گا 2x پلس 3y is equal to 0 یہ آگئی آپ کے پاس دوسری ایکویشن تو یہ ہیں آپ کے پاس ایکویشن of each straight line اور یہی ایکویشن of each straight line آپ کے given question number 5 کو represent بھی کر رہی ہیں بہرحال یہ تھا آپ کے پاس question number 5 کا مختصر سا solution